باقی ساری عبادات جو ہیں وہ تو فیزیکل عبادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھا دی لیکن اخلاص نیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ چھپیوی چیز ہے کوئی ٹینجبل چیز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کس طرح دی کس طرح سکھائی امت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ دین کے لئے خالص ہو کر اور خلوص اور حنیف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شریعت محمدیوں کو دینی حنیف کہا کہ بلکہ حنیفیہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بلکہ سب سے کٹ کے ایک طرف سب سے کٹ کے ایک طرف یہ چلنے والی شریعت ہے تو نبی نے یہ اقوال کے ذریعے سے اس کو تعبیر کرایا کہ سب سے کٹ کے خالص اللہ کے رضا کی نیت کر کے آپ آگے قدم بڑھائیں تو نیت آپ صرف یہ رکھیں گے بھلے باقی بینیفیٹ بھی آپ کو مل جائیں گے باقی بینیفیٹ بھی مل جائیں گے لیکن آپ کی نیت وہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ نے یہ سبق دیا اور تعلیم دی اور صاحب نے اس حقیقت کو سمجھا کہ بات تو صحیح ہے کہ واقعی کرنا ہم نے اللہ کے لیے ہے اب وہ الگ بات ہے کہ ہمیں باقی بینیفیٹ بھی مل جائیں جیسے ایک صاحبی جو ہیں وہ رات کے وقت چھپ کے تھی عبادت کرتے تھے تو کسی دوسرے صاحبی کو کام پڑھ گیا تو رات کو آ کے دیکھ لیا اس کو کہ اچھا یہ تو عبادت میں ہے اب جو عبادت کر رہے تو ان کو بڑا بوجھ لگا کہ یارو ہو میں تو چھپ کے کر رہا تھا خالص اللہ کے لیے یار آج اس نے بھی دیکھ لیا صبح فجر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اللہ کے حساب آج بڑا دل پہ بوجھ ہے کیا ہوا کہا کہ میں یہ عبادت چھپ کے کرتا تھا رات کو لیکن فلاں جو ایک صحابی جو کوئی اس کو کام پڑ گیا تھا وہ میرے پاس آ گیا اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو مجھے اس وقت سے بوجھ ہے کہ میں تو اپنے اور اللہ کے درمیان یہ راز رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کو پتہ چل گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں کوئی حرج نہیں تم تو اپنی نیت پر خالص اللہ کے لیے کھڑے تھے اللہ نے کسی اور کو بھی تمہارا یہ عمل دکھا دیا اب اگر وہ بھی عمل کر لے گا تو اس کا عجر بھی تجھے ملے گا یعنی تیرا عجر متعدی ہو گیا وہ عمل کرتا رہے گا اس کا عجر بھی تمہیں ملے گا اس کو تو ملے گا ملے گا لیکن اس کے عجر کے اندر تم شریک ہو گئے سبحان اللہ لیکن سبق یہ دیا کہ آپ اپنی نیت اللہ کے لیے رکھیں آپ غیر کی نیت نہ رکھیں تو جب اس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت تعلیم کی تو صحابہ کو اخلاص نیت کی حقیقت پتہ چل گئی ماشا انہا